بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اس چینل کو سبسکرائب لازمی کریں اگر ہاتھوں میں گاڑی کی گریز یا پینٹ لگ جائے تو ایک چائے کا چمچ زیتون کا تیل اور ایک چائے کا چمچ نمک یا چینی اپنے ہاتھوں پر ڈالیں اور اس مکسچر کو مضبوطی سے ہاتھوں پر کئی منٹ تک رگڑیں پھر سابون اور پانی سے دھو لیں اس سے آپ کے ہاتھ نہ سیش چکنائی سے پاک ہو جائیں گے بلکہ نرم بھی ہو جائیں گے اگر آپ کے ہاتھ میں انگوٹھی بری طرح فس گئی ہو تو اپنا انگوٹھی والا ہاتھ برف والے پانی میں ڈالیں اور کچھ دیر ڈوبا ہوا رہنے دیں اس سے آپ کی انگلی سکر جائے گی اور انگوٹھی آسانی سے پسل کر نکلائے گی اگر کپڑوں پر سالن گر جائے تو فوراں ٹیلکم پوڈر چھڑک دیں پھر کچھ دے بعد نیم گرم پانی اور واشنگ پوڈر کے ساتھ دو لیں داگ مٹ جائیں گے شیشے کے برطن چمکانے کے لیے ان میں تھوڑا سا سرکا اور نمک ڈال دیں اور ایک آتھ گھنٹا بعد دو لیں برطنوں کی چمک دنگ کر دینے والی ہوگی فریج کی بدبو دور کرنے کے لیے ایک کاغذی لفافہ میں چند امروت فریج کے نیچے کے کھانے میں رکھیں امروت کی خوشبو سے فریج کی ناغوار بوت دور ہو جائے گی مچھلی پر انگلی سے دباؤ دے کر اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ تازہ ہے یا باسی یاد رکھیں باسی مچھلی کا گوشت نرم ہوتا ہے اور تازہ کا سکت اس کے ساتھ ساتھ اس کے گلپڑے بھی سرکھ ہونے چاہیے باسی مچھلی کی پہشان کا آسان طریقہ یہ بھی ہے کہ اس کی بو ناقابل برداشت ہوتی ہے اگر آپ گھر میں چون ہو اور خاص کر مکڑیوں سے پریشان ہیں تو ان کو دور بھگانے کے لیے گھر کے کونوں خدروں میں استعمال شدہ ٹی بیک رکھ دیں اس سے چوہے اور مکڑیاں آپ کے گھر کا رکھ بھی نہیں کریں گی اگر جھوتے کی پالش سوک گئی ہو تو اس میں تھوڑا سا پیٹرول ملا دیں سوکھی پالش نہ صرف نرم ہو جائے گی بلکہ قابلے استعمال بھی ہو جائے گی چینی ہر گھر میں تھوڑی بہت مقدار میں ضرور پڑی ہوتی ہے جب بھی ہاتھ یا املی زخمی ہو جائے اور خون رسنے لگے تو جلدی سے اس پر چینی ڈالیے آپ حیران ہوں گے کہ نہ صرف خون رسنا بند ہو جائے گا بلکہ زخم بھی جلد ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا بعض اوقات بردنوں سے چکنائی دور کرنا مشکل ہو جاتا ہے اس حوالے سے ایک آسان سا نسکہ یہ ہے کہ لیمو کو لیں اور اسے دو برابر حصوں میں کاٹ لیں اور ایک کٹے ہوئے لیمو پر تھوڑا سا نمک لگا کر اسے چکنہ ہٹ والے برطن پر رگڑیں اس طرح بہ آسانی چکنہ ہٹ تور ہو جائے گی اصلی شہد کی پہچان کے لیے ایک ماچس کی تلی جلا کر شہد کی بوتل کے اندر رگ دیں اگر تلی جلتی رہے تو شہد اصل ہے اور اگر تلی بجھ جائے تو شہد نکل ہے بعض لوگ کپڑوں پر چھوئنگم چھپکنے سے پریشان رہتے ہیں اور اسے پھر کپڑوں سے ہٹا نہیں سکتے اس کے لیے ایک آسان گھریلی ٹوٹ کا آزما کر دیکھئے مسئلہ حل ہو جائے گا جب بھی چھنگم کو کپڑوں کے کسی حصے پر چپکا ہوا دیکھیں تو اسے کپڑے سے ہٹانے کے لیے دو کام کیے جائیں یا تو کپڑے کے اس حصے پر برف کا ٹکڑا رکھ لیں جس سے چھنگم سخت ہو جائے گا سخت ہونے کے بعد اسے بہ آسانی کھرچ کر کپڑے سے دور کریں یا پھر چھنگم لگے کپڑے کو فریزر میں رکھیں اس طرح بھی چھنگم سخت ہو جائے گا اور کھرچنے سے بہ آسانی کپڑوں سے دور ہو جائے گا بعض اوقات نئے جھوٹے پہننے سے آبلے پڑ جاتے ہیں جو بائے سے تکلیف ہوتے ہیں تو اس پریشانی سے نجات کے لیے نئے جھوٹا پہننے سے پہلے اندر کی طرف کوئی سابق خوشک سابون رکڑ دیں اس طرح سطح چکنی ہو جائے گی اب نہ جھوٹا کاٹے گا اور نہ ہی آبلے پڑیں گے کچھے سب سٹیماتر اگر جلد سورپ کرنا مقصود ہو تو ٹیماتروں کو اخبار میں لپیٹ کر رکھتے ٹیماتر جلد ہی لال ہو جائیں گے انگلیوں یا ہاتھ پر اگر سیاہی کے داغ لگ جائیں تو پہلے انہیں کیلے کے چھلکے سے رگڑیں اس عمل کے بعد کسی بھی سابون سے ہاتھ دولیں بہ آسانی داغ دور ہو جائیں گے پرانی نیل پالش اگر خوش ہو جائے تو اسے واپس قابلے استعمال بنانا بہت آسان کام ہے اس مقصد کے حصول کے لیے نیل پالش کی شیشی لیں اور اسے گرم پانی میں رکھیں پانچ مند بار شیشی پانی سے نکالیں لیجیے نیل پالش دوبارہ نرم حالت میں آپ کے ہاتھ میں ہے بسا اوقات اینک کے شیشوں کی صفائی میں دکت کا سامنا رہتا ہے اگر اس وقت ایک بوند سرکہ کسی صاف سترے ململ کے کپڑے پر ٹپکائیں اور اس سے شیشے صاف کریں تو یہ صاف شفاق دکھائی دیں گے کپڑے کے جس حصے پر چائے کا داغ لگ جائے تو اسے پانی سے تل کریں اور اس کے اوپر گلیسٹرین ملیں کچھ تیر بعد سابون سے اس حصے کو دھولیں داغ صاف ہو جائے گا جب کوئی برطن جل جائے تو بہت سارا نمک ڈال کر پانی ڈال دیں تین سے چار گھنٹے بعد نمک اور پاورڈر ملا کر صاف کر لیں اگر پتیلی زیادہ جلی ہوئی ہو تو نمک ڈال کر تقریباً آٹھ سے دس گھنٹے تک کے لیے لگائے رکھیں موسمِ گرمہ میں آچار کو خراب ہونے سے بچانے کا آسان اس کا یہ ہے کہ آچار کے مرتبان میں چمچہ نہ چھوڑیں اس کے علاوہ لیمو کا رس یا سرکہ بھی شامل کر لیں تو آچار زیادہ عرصے تک قابل استعمال رہے گا کپڑے کے جس حصے پر آئل، گریز اور چکنائی کے داغ لگے ہو وہ اسپریٹ میں بھگوئی جائے اور بعد میں کسی بھی آم سابون یا کپڑے دھونے کے پاورڈر سے وہ جگہ ساف کی جائے داغ مٹ جائے گا بسا اوقات جب لکڑی سے آگ کو روشن کر کے کھانا یا چائے تیار کی جاتی ہے تو برطن پر دھوئے کے دھبے لگ جاتے ہیں انہیں دھون کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ کسی بھی کپڑے میں نمک رکھ کر برطن پر پڑھنے والے دھبے کی جگہ کو خوب رگنے اور پھر نیم گرم پانی سے اسے دھو لیں برطن چمک اٹھے گا اگر آپ کے کپڑوں پر چائے کا پکا داغ پڑ گیا ہو تو ان کپڑوں کو اُبالتے ہوئے دوسرے دھوئیں چائے کے داغ ہٹ جائیں گے کپڑوں سے گھاس کے داغ دور کرنے کے لیے ان پر پیرافین لگائیں پھر چند منٹ کے بعد کپڑے کو گرم پانی سے دھو لیں داغ ساف ہو جائیں گے موسمے گرمہ میں اگر دودھ خراب ہونے کا اندیشہ ہو تو اسے اُبالنے سے پہلے اس میں تھوڑا سا میٹا زوڈا ملانے سے یہ خراب نہیں ہوگا مچھلی کی بودھ دور کرنے کے لیے اس پر سرسو کا تیل مل دینے سے بدبودھ دور ہو جاتی ہے سونے سے پہلے اگر پاؤں اور ہاتھوں پر لیمو کا رس مل لیا جائے تو اس سے مچھل آپ کے قریب بھی نہیں آتے کپڑے پر تیل یا گھی کے داغ دور کرنے کے لیے متاثرہ جگہ پر تھوڑا سا ٹوٹ پیس یا ٹیلکم پارڈر لگا دیں پھر دو گھنٹے بعد اسے دھو لیں داغ بلکل گائب ہو جائیں گے تمباکو نوشی کو ترک کرنے کا ارادہ ہو تو جب بھی سگریٹ پینے کو جی چاہے تو ایک لیمو کو دو برابر حصوں میں کاٹ لیں اور ایک حصے کو اٹھا کر چوسنا شروع کر دیں آپ کافی بہتر محسوس کریں گے اور سگریٹ کی طلب ختم ہو جائے گی انڈا اُبالتے ہوئے ذرا سا خوردنی تیل پانی میں شامل کر دیں یا انڈا اُبالنے کے بعد کچھ سیکنڈز کے لیے اسے تھنڈے پانی میں رکھ دیں اس طرح چھلکا اتارنا بہت آسان ہوگا اور بغیر کسی ڈینٹ کے انڈا آپ کے ہاتھ میں ہوگا پیاس کٹنے کے بعد ہاتھوں سے بو آتی ہو تو اس سے نجات کے لیے جب بھی پیاس کٹیں لیمو کا ٹکڑا ہاتھوں پر رگڑیں پیاس کی بھو ختم ہو جائے گی کوئی بھی چیز تلتے ہوئے تیل یا گھی کی کڑھائی میں دو یا تین بون سفے سر کا ڈال دیں تو گھی تلی ہوئی چیز میں کم سے کم جذب ہوگا